السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا اچھی اور بہترین جگہ نکاح کر دے اور رخصتی کے ذریعے اس کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے یہ شرعی اعتبار سے ایک باپ پر ذمہ داری بھی ہے اور اس پر احادیث میں بے انتہا عجر اور ثواب بھی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ایک ذمہ داری اور یہ بھی ہے کہ بیٹی کو رخصتی کرتے ہوئے بیٹی کو شوہر کے حوالے کرتے ہوئے کچھ بہترین اور قیمتی نصیحتیں بھی اس کو کر دے اور ایسی باتیں بتا دے جس سے اس جوڑے کی شوہر بیوی کی زندگی خوشگوار گزرے اور دونوں خاندان بلکل پیار اور محبت کے ساتھ تعلقات کو باقی رکھ سکیں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی ایک باپ کی اپنی بیٹی کو کی ہوئی تین نصیحتیں بیان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کے جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو یہ تین نصیحتیں اب بھی آپ بھی کریں اس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون ہوگا شوہر بیوی کی زندگی بھی سکون والی رہے گی دونوں خاندانوں کے اندر پیار محبت الفت باقی رہے تھا پہلی نصیحت کیا کری تھی اس باپ نے پہلی نصیحت یہ ہونی چاہیے رخصتی کے وقت ایک باپ کی جانب سے یا اگر آپ بھائی ہیں تو بھائی کی جانب سے بہن کو یا اگر آپ والدہ ہیں تو والدہ کی جانب سے بیٹی کو یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی یہ تمہارے باپ کا گھر ہے جہاں سے تم جا رہی ہو یہ تمہارے باپ کا گھر ہے جب چاہو تم یہاں آ جانا آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تم کبھی بھی آ جانا یا بھائی یوں کہے بہن یہ تیرے بھائی کا گھر ہے تیرے لیے اس گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی ہمارے اس گھر میں اپنے اس گھر میں اس گھر سے لڑ کر نہیں آنا اپنی سسرال سے لڑ کے کبھی میرے گھر میں نہ آنا باپ کہے باپ کے گھر میں نہ آنا اور بھائی کہے بھائی کے گھر میں نہ آنا لڑ کر کے کبھی نہ آنا تیرے لیے چوبیس گھنٹے اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن ناراض کر کے یا ناراض ہو کے لڑ کے یا لڑا کے ہمارے گھر میں کبھی نہ آنا یہ کہنا چاہیے لنکی سے رسطت ہی کرتے ہوئے جب پہلے دن ایک بیٹی کو یہ پیار کا پیغام سمجھا دیا جائے گا کہ لڑنا نہیں ہے وہاں تو پھر اس گھر میں سکون ہی سکون ہوگا آفیت ہی آفیت ہوگی یہ بیٹی اس گھر کو بھی بچائے گی اور اس کو بھی بچائے گی یہ بیٹی وہاں بھی پیار پائے گی اور یہاں بھی سکون ملے گا اور اگر اس کو ٹرینڈ کر کے بھیجا جائے لڑانے کے لیے کہ کیسے وہاں جا کر کے ننند سے لڑنا ہے کیسے ساس کو کنٹرول میں کرنا ہے تو پھر یاد رکھیں آپ نے اپنی بیٹی تو رخصت کر دی اور بیٹی رخصت کر کے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں تو سکون مل گیا ہو آپ کا اپنا گھر تو اس کے چلے زانے سے جنت بن گیا ہو لیکن وہاں جا کر کے اس نے اس گھر کو جو جہنم بنایا ہے اس عذاب میں آپ بھی گریفتار ہوں گے اور اس کی سزا اللہ کے یہاں آپ کو بھی ملے گی اس لئے بیٹی کو یہ نصیحت کیا کریں پہلی نصیحت دوسرے نصیحت اپنی بیٹی یا بہن کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہا کریں کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے یہاں جا رہی ہو شوہر بیوی میں ناراضگی مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں ناراضگی ہوتی رہتی ہے یہ رشتہ ایسا ہی ہے اور اس میں ناراضگی بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی ابھی ناراضگی ہے ابھی رضا مندی ہو جائے گی لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر شوہر سے تمہاری ناراضگی ہو جائے تم شوہر سے ناراض ہو یا شوہر تم سے ناراض ہو تو دن بھر تو ٹھیک ہے لیکن سونے سے پہلے پہلے اپنے اس ناراضگی کو رضا مندی میں بدل لیا کرو ناراض ہو کر کبھی اپنے شوہر سے مز سونا اور نہ کبھی ناراض کرنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے صبح کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ہی آنکھ نہ کھلے اور کہیں ایسا نہ ہو کبھی وہی سوتے ہوئے رہ جائے تیرا شوہر ہی اس لیے سونے سے پہلے پہلے دن بھر کی ناراضگی کو اور دن بھر کی آپس میں کہا سنی کو معاف کر کے اور اس کو رضا مندی میں بدل کے ایک دوسرے سے خوش ہو کر کے سویا کرنا کتنی بہترین اور قیمتی نصیحت ہیں اگر ایک بچی کو اس کا والد اس کا بھائی اس کی ماں اس کی بہن یہ نصیحت کر کے بھیجیں تو پھر کتنے بہترین اور خوشگوار وہ گھر چلیں گے ان زندگیوں میں کتنا سکون ہوگا کتنی پر لطف ان کی زندگی گزرے گی لیکن یہاں تو کچھ اور ہی سکا کر کے مائیں اور گھر والے بھیجتے ہیں ایسی نصیحت اپنی بچیوں کو ہمیں بھی کرنی چاہیے تیسری اور آخری نصیحت اس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کی کہ بیٹی یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اور وہ تمہارے شہر کا گھر ہے جہاں تم جا رہی ہو جہاں سے جا رہی ہو یہ باپ کا گھر ہے اور جہاں جا رہی ہو وہ شہر کا گھر ہے اور دونوں کے اندر پیار اور محبت کو باقی رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے اس لئے میری پیاری بیٹی کبھی باپ کے گھر کی بات شہر کے گھر مت بتانا اور کبھی شہر کے گھر کی بات باپ کے گھر آ کر کے نہ بتانا ادھر کی بات ادھر نہ بتانا اور ادھر کی ادھر نہ بتانا اگر تم نے یہ کام شروع کر دیا کہ ادھر کی ادھر بتانے لگیں اور ادھر کی ادھر بتانے لگیں تو دونوں خاندانوں کا سکون غارت ہو کر کے رہ جائیں اور آج سب سے زیادہ بگاڑ رشتوں میں اسی ایک بات کی وجہ سے ہے ہماری بیٹیاں جن کا نکاح ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں پہلے سے موبائل فون پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ ساری کی باتیں اپنی سسرال کی گھر والوں کو گھر والوں کی سسرال میں شیئر کر دیں اور پھر وہاں سے جو نزاف، فساد، ناراضگی، اختلاف چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ پھر رشتے کے اینڈ تک چلا جاتا ہے اور رشتے کے ختم ہونے اور خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے پیاری بیٹیوں، پیاری بہنوں اور اسلامی خواتین اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کریں کہ کبھی بھی سسرال کی کوئی بات ہم سے شیئر نہ کرنا تجھے کوئی دکھ غم ہے تو ایک حد تک تجھے ہی وہاں اپنا مسئلہ حل کرنا ہے ہم سے نہیں بتانا ہے اگر تجھے پرسنل بھی کوئی مسئلہ ہے اس لئے کہ عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر سے چاہے جو زد من والے چاہے کسی بھی چیز پر اس کو ایگری کر لے بس وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہو اور نہ کبھی ہماری بات اپنی سسرال میں جا کر کے بتانا اس ایک نصیحت سے دونوں خاندان جنت نمہ گھروں میں زندگی گزاریں گے اتنی تیمتی نصیحتیں ہیں اللہ ہم سب کو ایسی ہی بہویں اور ایسی ہی بیٹیاں اپنے معاشرے میں پیدا کرنے کی توفیق نصیحت فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ